حدیعہ کو حدیعہ ہونا چاہیے حدیعہ کو رشوت نہیں بننا چاہیے جہاں حدیعہ رشوت بن جائے تو وہاں حدیعہ کا لیندن ناجائز ہے یہ کہاں ہوتا ہے اہدیدار منصبدار اپنے ماتے ہتوں سے حدیعہ لے کالیج کا پرنسپل ہے وہ اساتیزہ سے حدیعہ لے تیا اپنے سٹوڈنٹس سے حدیعہ لے یہاں حدیعہ رشوت بن سکتا ہے کیسے میں پرنسپل ہوں ایک سٹوڈنٹ نے مجھے حدیعہ دیا میں نے اکسپ کر لیا قبول کر لیا کل وہ سٹوڈنٹ جب وہ لیو لینے کے لیے میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے نہیں نہیں بول سکتا اس لئے کہ میں اس کے احسان تلے دبا ہوا ہوں اس نے مجھے حدیعہ دیا ہوا ہے اس کے حدیعہ کی وجہ سے میں اسے چھٹی دے دیتا ہوں اور وہی دوسرا سٹوڈنٹ آتا ہے جس نے مجھے کبھی حدیعہ نہیں بھیا میں اسے دھڑڑے سے کہہ دیتا ہوں نہیں چھٹی نہیں جو بیٹھو حدیعہ رشوت بن سکتا ہے جہاں حدیعہ رشوت بن جائے وہ حدیعہ ناجائز ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ابن اللطبیہ نام بتا جاتا ہے پیارے نبی نے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا زکاة وصول کرنے کے ذمہ داری بہت عظیم ہوتی ہے صحیح کیلکلیشن کرنا ہر شخص کے مال کا ہر شخص کے جانوروں کا اور مناسب مال لینا جتنا کے لینا چاہیے تو اگر یہ زکاة وصول کرنے والا لوگوں کے حدیعہ ایکسپٹ کر لیں لوگوں کے حدیعہ قبول کرنے لگ جائے تو جو لوگ اسے حدیعہ دے رہے ہیں ان کا کیلکلیشن کرنے میں کچھ ریایت کر سکتا ہے اس لئے شریعت نے زکاة وصول کرنے والوں کے لئے کسی بھی شخص کا حدیعہ قبول کرنا منع کر دیا تو ایسے ابن اللطبیہ یہ صاحب گئے اور زکاة وصول کر کے لائے اور پیارے نبی کے حوالے زکاة کا مال کیا اور ایک چیز اپنے لئے خاص کر لیں کہا یہ تمہارا زکاة کا مال ہے اور یہ چیز مجھے حدیعہ میں دی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے اور سخت غصہ ہوئے آپ نے کہا اپنی ماں باپ کے گھر بھیٹے رہتے اور پھر دیکھتے کہ یہ حدیعہ تم تک کیسے چل کے آتا آپ نے کہا وہ بھی جمع کرو اس حدیعہ کو بھی بیت المال میں انہیں باقیدہ جمع کرنا پڑا حدیعہ جہاں رشوت بن جائے حدیعہ حدیعہ نہیں رہتا اور اس کا تعامل اس کا لین دن ناجائز ہو جاتا ہے